اسلام علیکم کنٹرو ورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر اور آپ کو معلوم کہ آج تک اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے آج عمران خان صاحب کی سزادت کے اندر ایک اجلاس ہوا ہے جس کے اندر جو ون پوائنٹ ایمپورٹنٹ ایجنڈا تھا وہ تھا میڈیا کے اوپر انہوں نے جو شدید قسم کے غم و غصے کا اظہار کیا تھا اور پرنٹ میڈیا میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو مافیا بھی اگاہ تھا ان کا علاج کرنے کا انتظام کیا جائے آج اگر آپ ٹویٹر پہ گئے ہوں تو وہاں پہ جو ٹاپ تھری ٹرینڈ کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر کے بارے میں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو یہ بسیکلی اس کا آغاز ہے وہ جو ہے وہ اخبار حکومت کا ویسے کرٹک رہتا ہے اور صحیح جنرلزم کا حق ادا بھی کرتا ہے اور اس کے بارے میں یہ ایک ریکٹر سیسنیشن کی کمپین اگر آپ نے دیکھی ہو سوشل میڈیا کے اوپر لیکن اس کے علاوہ جو اجلاس میں ایک اور بات ہوئی ہے کبینہ کے اجلاس کے اندر کہ جو نیب کا آرڈیننس جاری کیا تھا اس کے اوپر جو بہت سارے وزراء ہیں اور مشیران اکرام ہیں انہوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا اور اب یہ تیہ کیا گیا ہے کہ یہ آرڈیننس پارلیمنٹ کے سامنے لے کے جایا جائے گا حکومت نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ہی جھٹکے کے اندر کوئی درجن بھر آرڈیننس جاری کیے تھے سات سے زائد ہی تھے مجھے یاد پڑتا ہے اور پھر ان کو واپس لے کے دور بھی لگا دی تھی جب اپوزیشن نے اس کے اوپر آنکھیں دکھائی تھی اب یہ جو نیب کے اس میں ترامیم کا جو آرڈیننس جاری کیا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس لیجسلیشن کا کیا ہوگا جو قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں نیب کی پاورز کے بارے میں اٹکی ہوئی ہے بلکہ فائنل ہو چکی ہے اور اس کو قانون کی صورت میں ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا اور یہ آرڈیننس ہیپ ہیزرڈ میں جاری کر دیا گیا اور اب اس کو پارلیمنٹ میں ظاہر ہے وہ ایک سو بیس دن کے لیے ہے افضل وائز وہ اپنی موت آپ مر جائے گا کیوں فیصلہ کیا گیا ہے اس پہ آج اپنے ماہدین سے بات کریں گے حکومت نے اگر ذکر کیا جائے گزشتہ پندرہ ماہ کا تو پندرہ ماہ میں کم و بیش پندرہ دفعہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا ہے گیس کی قیمتوں میں اس کے علاوہ اضافہ اس کے سوا ہے اور آج ہم جب پروگرام کر رہے ہیں تو نئے سال کے افتدا کے ساتھ ہی حکومت نے پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری اگرہ کو بجوا دی ہے اور اب دیکھیں ان کی طرف سے تو موری لگنی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں نئے سال کا توفہ بھی لوگوں کو مل جائے گا پٹرول کے قیمتوں میں اضافہ کی صورت میں انٹرنیشنلی کو پرائیس کے اندر اتنی زیادہ فلکچوشن نہیں آئی لیکن حکومت نے اس کی قیمت میں اضافہ کا فیصلہ کیا ہے دو موضوعات ہمارے اور دونوں کے اوپر آج کے آپ کے ماہرین کے پینل کا آپ سے تعرف کرواتے چلو ہمیں حضرت تشریف رکھتے ہیں زہیم قادری صاحب انیلسٹ ہیں اور آپ ان کو ہمارے پروگرام میں اور بہت سارے دیگر پروگرامات کے اندر دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ زہیم قادری صاحب آپ کا تشریف لانے کا ان کے ساتھ ہیں احمد وقاص ریاض صاحب فارمر منشتر آف انفرمیشن پنجاب اور کالومسٹ بھی ہیں آپ مقامی اخبار کے اندر کالوم لکھتے ہیں اپنی رائے رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی اور ان کے ساتھ حمدہ مدرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے پروگرام کے مستقل ممبر بھی ہیں اور ان کی وجہ سے رونک رہتی ہے اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے وان اور انلی ممتاز بھٹی صاحب ممتاز صاحب بھٹی صاحب جو ہیں وہ سینئر صحفی تیزیہ نگار دن میڈیا گروپ کے ویرو چیف اور روزنمہ دن کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر زہیم قادری صاحب یہ ہم نے پارلیمنٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو لیجسلیشن تو اس کے حوالے سے سٹیننگ کمیٹی میں ہوئی پڑی تھی ہم وہی کر لیتے یہ کرنے کی کیا لیتی حضرت طرز یہ ہے کہ ایک تو آپ کا سب سے پہلی بات جو آپ نے جناب وزیراعظم کی گفتگو سنائی میڈیا کے حوالے سے تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے تمام حکومتیں ہی میڈیا سے نالا ہی رہتی ہیں وہ اس بات کا جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے حکومت کو تو بہت پرابلم ہے کیونکہ وہ تو میڈیا کیا لوگوں کو بھی یہ بات جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کی سولہ مہاں کی کیا کر کردگی ہے صحیح وہ تو سب کچھ پشلی حکومت پر ڈال کے اور اس کا آج تک جو ہے وہ انجوئی کر رہے ہیں جہاں تک اس آرڈننس کا تعلق ہے دیکھیں رجی بھائی صرف یہ ہے کہ آرڈننسز یقیناً ایک قانونی اور آئینی عمل ہے لیکن جہاں اتنے زیادہ نیشنل ایشیوز پر بات کی جائے اور اپنے ہی لوگوں پر کون بورڈ نہ لیا جائے تو یہ میرے خیال میں مزیقہ خیز تصور کیا جائے ویسے بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کے لیے جو اپروول تھی وہ کیابنٹ میمبر سے آن لائن واتس ایپ نے لی گئی جہاں جہاں تک تعلق ہے خان صاحب کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سیاسی زندگی کا آخری یوٹرن ہے کیونکہ اس یوٹرن کے بعد ان کا وہ نیرٹیو اور بیس اور ان کی اس جنگ جس کو وہ جنگ کہتے تھے بیس بائیس بیرس کی کہتے تھے ہیں روح کو قتل کیا گیا ہے اس آرڈننس کے ذریعے اور اب اس کو بہرحال ان کو لوگوں کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو انہوں نے اپنا ایک آخری اور اتنا بڑا یوٹرن لیا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل جو ہم پنہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں کیونکہ پچھلے کام ختم ہو گئے تھے اور ہواوں کے رخ بدلنے کی بھی نوید سنی جا چکی تھی تو وہ لوگ جو ایک آدھے دن میں اس گرداب میں آنے والے تھے ہم تو گزر گئے نہیں تھی تو جو اس گرداب میں اب آنے والے تھے ان کو بچانا ضروری تھا اور اس کا برملہ اظہار خان صاحب نے کراچی میں تقریب میں کر بھی دیا کہ میرے کچھ دوستوں پر آئے میں ریفرنسز تو اب وہ بھی واپس ہو جائیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آرڈننس لیا ہے ہوں اور اس آرڈنس کو میں استعمال کر کے ان کی جان بھی چھڑوا دوں گا تو آج یہ سب سے بڑی بات ہو یہ ثابتی رئیس صاحب کہ نمبر ون کہ یہ اعتصاب نہیں بلکہ انتقام تھا اور خالصتاً سیاسی انتقام تھا تو کبھی بھی مران خان صاحب اس اعتصاب کے لیے سیریس نہیں تھے بلکہ اپنے مخالفین کو ایک جو کہ ان کی سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ نابلد ہونے کیا بھئین دلیل تھی کہ وہ اپنی سیاسی مخالفین کو اس کے ذریعے جو تھے وہ ختم کر رہے کی ایک ناکام کوشش کر رہے تھے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ایونچلی فائدہ جو ہوتا ہے وہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو ظلم اور بربریت کی اس دور سے گزر کر کندن بن کر نکل جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عوام جو ہے ان کو یک سر جو ہے وہ عزت و تقریم سے نوازتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ آج اس بات کی بھئین دلیل ہے کہ پی ٹی آئی کا نیرٹیو جو کہ مہنگائی بیروزگاری کروڑوں گھروں اور اکاؤنٹی بلیٹی سے ہوتا ہوا اب نیب تک آپ پہنچا ہے تو اس کے بعد آپ اس میں مزید گنجائش نہیں رہی کہ اس کا یوٹن لیا جائے اور آج بلاول بھٹوں کو پھر سنیں اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ ویدن آواز آپ اس ملک میں نئے سال کے چڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ نہ یہ بانس رہے گا اور نہ یہ بانس نہیں بجھے گی اللہ نہ کرے ایسی انسرٹینٹی کی صورتیں نہیں ہے بالکل ہے ابھی میں پرائی سائٹ پر آپ سے بات کرتا ہوں سمپل میکرو اکنومک سے آپ بسکس کر لیں اس دوریم ہو رہا ہے آپ کی جو بات ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبہ ہجرہ ہمارے عشق تیری آقابت سوار چلے تو پی ایم ایل این تو یہ کہہ سکتی ہے ممتاز بھٹی صاحب یہ جو ایک ہیپ ہیزرڈ ہوا ہے کبینہ کے اجلاس میں یا ان کے جو کلوز سرکل کا اجلاس ہے اس سے جو انفرمیشن باہر آ رہی ہیں آپ تو زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کے تو بتائیے ہمیں یہ اتنا کرنے کی ضرورت کیا تھی جب قانون سازی کے لیے ساری فاؤنڈیشن مکمل ہو چکی تھی حکومت اس کو پکڑتی ظاہر ہے اس میں اپوزیشن کا بھی نکتہ نظر آ چکا ہوا تھا تو اپروو کرواتی سینٹ سے بھی ہو جاتا قومی سمبلی سے بھی ہو جاتا ہے دیکھیں رضوان صاحب ایک تو یہ کہ جو پچھلے کچھ کھینچاتا نہیں چال رہی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ پہل کون کرتا ہے پہل کون کرتا ہے یہ دیکھنا تھا کہ جعوید اقبال دو چار بندے ان کے اٹھا لیتے ہیں چیرمین نیب مطلب نیب ان کے دو چار منسٹر جن کے اوپر الیگیشن تھے اور انکواری مکمل ہے کیا وہ ان کو اٹھاتا ہے اور اگر وہ ان کو اٹھا لیتے تو پھر یہ کر نہ سکتے اور پھر پبلک اپنین بھی یہی بنتی اور عدالت بھی کہتی کہ آپ کے اپنے لوگ گرستار ہونے پہ آئے ہیں تو آپ نے قانون تبدیل کر دیا جنہوں نے اجلت کے اندر اور اپنے کلوز کارڈن بابا روان صاحب اور فروغ نصیم صاحب اور چار پانچ اور ہیں ان کو اعتماد میں لیا اور این آر او لانچ کر دیا این آر او مین کے یہ آرڈی نیس یہ لانچ کر دیا صدرین ملکت کے دس خطوں کے ساتھ تو یہ اس کا شان نزول تو یہ ہے نمبر مان نمبر ٹو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا دیکھیں ایک آدمی بائیس سال سے میں نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا میں نہ چھوڑوں گا را گلاپنے کے بعد بلاخر اقتدار تک پہنچتا ہے اور پھر وہ پورے کا پورے اگر قلعہ کلیپس ہو جاتا ہے زمین بوس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیا ڈیسٹنی ہوگی یہ زہیم قادری صاحب نے کچھ اپنے لفظوں میں بیان کر دی ہے اور جو میرے پاس ہے وہ میں ابھی بیان نہیں کرنا چاہتا ہم تو آپ سے سننا چاہتے ہیں اصل بات تو بتائیں بھٹی صاحب دیکھیں یہ جو یہ جو سسٹم ہے نا آپ کا پارلیمانی اس وقت رزوان صاحب وہ فیڈرل کا ہے وہ آپ کے صوبوں کا ہے یہ مکمل طور پر زمین بوس ہے اس وقت نہ اسمبلی کے اندر پرائیم انسٹر نے جانا ہے نہ کسی ایشو کے اوپر اسمبلی کا علاقہ بلانا ہے نہ اس میں اپوزیشن لیڈر نے آنا ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ قانون سازی اگر یہی آرڈینس اگر یہ مشاورت کے بعد اپوزیشن کی مشاورت کے بعد لانچ کیا جاتا اور اس کے اوپر سیاسی اتفاقے رائے ہوتا تو شاید یہ اس طرح سے پٹنا را ہوتا اور اس میں بلا شبہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اچھی بھی ڈالی گئی ہیں اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کچھ چیزوں کے اوپر پی ایم ایم کے لوگوں کو پکڑ رہے تھے کہ دیکھیں پولیٹیشن جو ہے نا یہ نکلا ہی پالیسی سے ہے پولیٹیشن نے پالیسی دینی ہے شبہ شریف اگر یہ پالیسی دیتا ہے کہ جی اس نے سڑکے بنانی ہے اس کے اوپر آپ اسے نہیں پکڑ سکتے کہ آپ نے پیسے ادھر کیوں نہیں لگا ادھر ہاں میں اس کا ناکت تھا کہ اس کو پیسے ہسٹالوں کے اوپر لگانے چاہیے سکولوں کی عالت جو ہے وہ غرق ہو چکی ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے لیکن اس کے اوپر آپ کیس نہیں بنا سکتے یہ اس کا کان ہے کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کا کہ وہ پالیسی دے تو پالیسی کے اوپر گر آپ پکڑنا شروع کریں گے تو پھر کال کلا باقی صاحب کو بھی پکڑنا پڑے گا کوئی بھی وزرعالہ ہوگا کوئی آرمی چیف اگر پالیسی دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی پھر آپ یہی کریں گے کہ جی دائشتگردی خلاف جو کاروائی تھی وہ غلط تھی یہ نہیں ہو سکتا پالیسی جو ہوتی ہے وہ پروٹیکٹڈ بائی لاؤ ہوتی ہے پروٹیکٹ اور وہ اگزیکٹیو اور اس وقت کا جو عودے دار ہوتا ہے اس کی یہ ڈسکریشن پاور استعمال کرتے ہوئے بنتی ہے تو اب یہ اس کے اوپر آگئے ہوئے ہیں اچھا دوسری بار یہ کہ جتنا پلوں کے نیچے سے پانی بیہ گیا اس کے بعد اگر یہ اس کے اوپر آئے ہیں تو یہ اس کو سسٹین اب نہیں کر سکتے سسٹین کیوں نہیں کر سکتے کہ واضح طور پہ ایک رائے آما بن گئی ہے کہ چونکہ ان کے لوگوں کی باری آ چکی تھی تو اب انہوں نے جو ہے پروٹیکشن لی ہے لوگ اس کو بالکل یہ کہہ رہا ہے کہ تاجروں کو پھر ان کے موں سے خود بھی نکل گیا کہ میرے دوستوں کے اوپر کیسز تھے تو اب یہ یہی کافی ہے ان کی اپنی سپیچ اس کو سٹرائک ڈاؤن کروانے کے لیے کورٹ سے یا کہیں سے بھی رہ گئی بات دیکھیں جب آپ کی آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں سواتی صاحب کہ سینٹ کا اجلاس اس لیے نہیں ہے بلاتے کہ شور شرابہ ہوتا ہے اس عملی میں آپ نے جانا نہیں ہے نئے اس عملی کا اجلاس ہونا ہے کسی قومی ایشو کے اوپر کسی نیشنل ایشو کے اوپر کسی کرائسز کے اوپر وہ بات نہیں کرتی تو یہ تو اپنی موت آپ مر چکا ہوا ہے سسٹم اب اس کی انانونسمنٹ باقی ہے کہ کس دن یہ جو انا انانونس ہوتا ہے کہ جی یہ وینٹی لیٹر ہٹا کے تو بقاعدہ معاینے کے بعد انانونس کر دیا جائے کہ یہ فارغ ہے تو رہ گئی بات کہ یہاں سے کوئی یہ اٹھا لیں گے سلطیال کو یا بہتر بنا لیں گے اس کے جتنے راستے تھے یہ مسدود کر چکے بند کر چکے ہوئے ہیں اور میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ اس کے سارے سیاستدان کافی یاد تک اس کے ذمہ دار ہیں امران خان زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ وہ ایگزیکٹیو اتھارٹی رن کر رہا تھا ایگزیکٹیو کلیپس پارلیمنٹ کلیپس آرڈی نینسوں کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں چلا نہیں کرتی یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ماضی کی حکومتوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا تھا اتنا بڑا کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور اس کے اوپر اتنا بڑا یوٹرن تو یہ آخری یوٹرن جو ہے اس کے بعد یہ جو سرکس کی گاڑی ہے یہ کھائی میں جاتی دکھائی دے رہی ہے احمد وقاع صاحب ایک جملہ when you select a joker you expect a circus احمد وقاع صاحب دیکھیں یہ سسٹم جو ہے اس کو تو سب سے بڑی بینیفیشری بھی اس کی حکومت ہی ہوتی ہے اور اس کا چلتے رہنا بھی حکومت کے بس مفاد میں ہی ہوتا ہے تو حکومت کو تو چاہیے تھا وہ اس سسٹم کو سسٹین کرتی بجائے کہ اس نے اس کو بائی پاس کرنا شروع کر دیا تو یہ جو میرے دو احباب نے بہت زیادہ مایوسی کا اظہار کیا ہے آپ تو کوئی عید کا سورہ چڑھائیں شان اللہ علیکم جی زہین بھائی نے اور بھٹی صاحب نے جس طریقے سے پوٹریے کیا ہے یا حالات کا تجزیہ پیش کیا ہے میرا نہیں خیال کہ حالات اس ساتھ تک قراب ہیں چیزیں جو میرا نکتہ نظر ہے اس کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں اور جہاں تک تعلق ہے اس آرڈیننس کا تو آرڈیننس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں ان کے کچھ لوگ آ رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے بقول اپوزیشن کے جلدی کی انہوں نے لیکن آپ جب یوٹن کا ذکر کرتے ہیں تو آپ اپوزیشن لیڈرز کا بھی تو ذکر کیجئے کل تک وہ جو تھے ریفارمز کے حامی تھے آج وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس میں جو ہے میں اس پہ کوٹ کروں گا شہباز شریف صاحب کا حمزہ شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے سب سے امیزنگ جو ہے سراج الحق صاحب جو کہ خود اس گورنمنٹ کا حصہ رہے کے پی کے میں پہلے اور انہوں نے پارٹی کی آئیڈیالوجی کو جس طریقے سے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایک فیکٹر جس کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ معیشت اور بیورکریسی یہ دو فیکٹرز ایسے ہیں سیکٹریز ملے عمران خان صاحب سے انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملات ہم چلا نہیں پا رہے ہیں ہمیں ڈر ہے نیب پکڑ لے گی تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے اور تاجروں کے جو تھے کنسرنس تھے ان کو دیکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آرڈیننس پیش کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ ابھی نہیں لے کے جائیں گے کہہ رہے ہیں لیکن آرڈیننس جو ہے ایک سو بیس دن تک تو آپ کو لے جانا پڑے گا ادروائز وہ اپنی موت آپ مر جائے گا اس دوران یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور میٹرز ہوں جن کی ڈائیورشن کے لیے یہ آرڈیننس لائے گیا ہو کچھ کا نہیں جا سکتا کہ چیزیں کس طرح سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سو بیس دن کے بعد دوبارہ ریئی ایشو کر دیں جی وہ کر دیں لیکن اس میں چونکہ بینی فیشری صرف حکومتی نہیں ہے اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں جس میں پیپلز پارٹی والے بھی ہیں اور جس میں آپ کے جو ہیں نون لیگ والے بھی ہیں تو میرا خیال ہے اینڈ آف تی دے آخر میں سب لوگ مل کے اس کو پاس کر لیں گے احمد مقاہ صاحب ہر حکوم جو اپوزیشن کا کیس ہے اب تک جو پکڑا گیا ہے اس میں سے کسی سے میں دو سو ڈھائی سو عرب روپے سے کم کی کرپشن نہیں ہوئی یہاں اور ریفنس داخل ہوتا ہے تو وہ اس کا پوٹر بھی نہیں جائے چند کروڑ کی بھی نہیں وہاں پہ جو ریفرنس آئے پہ اس پارٹی کے خلاف بھائی جائے نے ریفان بھائی نے درست کہا میں دو جملے عرض کر رہا تھا بڑی امپورٹن بات کی انہوں نے لیکن جو اپوزیشن کا کنسرن تھا نا ملہا سیریس وہ دو تین چیزوں کے ریگارڈن تھا ایک تو ارسٹ کا دوسرا جورسپوڈنس جی 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 جورسپوڈنس وہ تعلیمیں جسے قانون پھوٹتا ہے جی بالکل عرض صرف یہ ہے کہ اس میں کیٹیگوری کے لیے بات یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ یہاں گلٹی نہیں لیکن دوسری بات یہ بھی سیلیکٹیو لوگوں کے لیے اگر آپ پولیٹیشن ہیں تو تین سو دو میں بھی جو ہے نا جی پیل ہو جاتی میاد چودہ دن ہے ریمانڈ کی آپ نے اس کے کوئی لیمٹ نہیں رکھی بھی اور دوسری علاوہ کون سا ایسا قانون ہے کون سی ایسی جورسپوڈنس جو کہتی کہ اس قانون میں بیل کی گنجائشی موجود نہیں ہے ملکل ٹھیک ہے اور اگر بیل لیتا ہے لوکل کوٹ جو نیاب کوٹ سکھر خرشید شاہ صاحب کی تو اس کو آپ پشتنا کر کے سائن نہیں کرنے دیتے اور جاگے اس کا آرڈر ریورس کراتے ہیں احمد وقاص صاحب وہی سوال جو میں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ تو آپ نے نیاب کو نی پاورس نہیں دے دی کہ وہ جس کا آرڈر چاہے جس کا خلاف مقدمہ چاہے پچاس کروڈ سے زیادہ کرے اور اس کو نگڑ دے اور جس کا چاہے مقدمہ پچاس کروڈ سے کم کرے اس کو مطلب کہ کہے کہ یہ مارا مقدمہ ہی نہیں ہے نیاب میں ضرور سیلیکٹیو کچھ کام کیے ہوں گے لیکن آپ ایک چیز کو ریالائز کریں کہ اس کا ایک خوف تھا کرپ لوگوں پہ بھی اور اس کی وجہ سے کافی حد تک چیزیں جو تھی وہ کنٹرول میں تھی اب وہ کیا رہا ہے اور یہ چیزیں میرا خیالہ پہلے سے گورنمنٹ انٹیسپیٹ کر رہی تھی انہوں نے ایف آئی اے میں بندے لگائے اور اس کے علاوہ اب امپاور کر رہے ہیں ایف آئی اے کو ایف بی آر کو اور آپ کو پتا ہے کہ اوپر کی سطح پہ بہت اچھے لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن نچلی سطح کے اوپر ایف آئی اے میں اور ایف بی آر میں مینج کرنا بہت آسان ہے کرپشن جو ہے وہ ان میکموں میں بھی ہے جو ابھی تک انفرچنیٹلی ختم نہیں ہو سکی ہم نیب پہ ذکر جو ہے وہ نہیں کرتے لیکن ان میکموں کا اور ایک بات میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ چیز آنے والی ہے اور شاید خاکان عواسی صاحب نے یہ ایک ہو سکتا مفروضہ ہو انہوں نے بیل دنائے کی انہوں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا شاید ان کو پتا ہو کہ یہ چیز آرہی ہے جس میں وہ بینیفیشری ہوں گے اس میں ایک چیز نہیں اس میں وہ بینیفیشری ہوں گے اگر اس آرڈینس کے تحت بیشمار لوگ جو ہیں وہ اب اس نیب کے شکنجے سے باہر آ جائیں گے اور اس میں ابھی تو نہیں ان کے خلاف تو اربوں روپے کی الزام ہے رضوان صاحب ایک منٹ رضوان صاحب شاید خاکان عواسی کی بات چھڑی ہے تو انہیں نگاہت شرف تجاوز کی اختیارات سے پیسے نہیں لیے جی بھٹی صاحب رضوان صاحب شاید خاکان عواسی کی بات چھڑی ہے تو میں ایک چیز اس میں اضافہ کر دوں دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے مجھے وہاں کے معاملات کا پتا ہے دیکھیں وہ جیل میں پہلے سے کہہ رہا تھا اور ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے ایک تو یہ کہ وہ قصوری چکی میں وہ جو ڈیت سیل ہے اس کے اندر وہ رہا اور اس نے وہ نہیں اپلائی کی جو کلاس اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ سیکنڈی اس نے جیل کا کھانا کھایا اس کا کوئی کھانا گھر سے نہیں گیا اور تھرڈلی یہ کہ اس نے یہ کلیر کیا ہوا تھا کہ میں نے بیل شیل نہیں لینی یہ کیس واپس لیں میری اس حوالے سے اس سے انڈیریکٹی کسی حوالے سے بانت بھی ہوئی تو اس کو اس کے ساتھ نہ لگائیں کہ وہاں نہ رو کیا آپ میں بیٹھا ہوا تھا وہ ٹک کے بیٹھا ہوا تھا کہ میرا جو کرنا نے کر لو کچھ نہیں ہے گا اس کے ٹھیک بلکل درست کہا رہا ہے بٹی احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب بارال میں جیل کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں جی جیلوں میں آج کل کھانا بہت اچھا بن رہا ہے میں تو خود وزٹ کرتا ہوں نون آفیشل وزٹر ہوں اور دوسری بات یہ ہے بہت اچھا بات رہا ہے میں نے بھی چیک کیا ہے بٹی صاحب بات رہا ہے کسی کسی چیکیتا ہے آجی تے اٹھا مینے آجی تے اٹھا مینے رہے ہیں جیل کے پائی جان آجی تکھتی ہوتے کھانا نہیں کھانا تھا جب ہاں کھانا لائے آجی تے رو رہا ہوں کہ کھان دے احمد صاحب بیٹھے ہیں ارسلان صاحب سراتی پڑھا گیا اندر صاحب جانو اندر پوچھے کہ وہاں کیا حال ہے اللہ معاف کرے کسی دشمن کو بھی وہ کھانا نہ کھانا پڑے نہ کھانا پڑے ٹھیک چلیے ارسلان صاحب یہ مطلب کہ ایک اچھا طریقے سے یہ کام ہو سکتا تھا حکومت کیا ہے کہ اپوزیشن کو موہ نہیں لگانا چاہتی ملاب دیکھیں نا پہلے الیکشن کمیشن کے مبران کی تقرری بھی پیننگ پڑی ہوئی ہے اور بھی بہت ساری کانسیٹیوشنل اپوائنمنٹ جو ہے وہ پیننگ ہے حکومت اس بات پہ قائم ہے عمران خان اس بات پہ قائم ہے اپنی انہ کا سیر اس بات پہ قائم ہے کہ وہ اپوزیشن کو موہ نہیں لگائے گا عریس صاحب ان ساری باتوں کے باوجود جو ہے نا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ فائنلی حکومت کو یا تحریک انصاف کو یا ہمارے محترم وزیراعظم صاحب کو پارلیمنٹ کی اہنیت کا یا اس لفظ کا احساس ہوا کہ پارلیمنٹ میں جانا بڑے گا انہوں نے ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں ہر چیز بلڈوز کرتے ہوئے کام کیا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتیا کہ ہمیں یہ قانون بنانا چاہیے ایکسٹینشن کیوں نہیں لے کے جا رہے پارلیمنٹ میں اس میں تو ابارہ ریویو میں کیوں چلے گا عریسہ وہ ایکسٹینشن والی بات جو ہے نا جی وہ اس سے متعلقہ نہیں ہے اچھا چلے ٹھیک وہ آرہا ہے اس پہ پھر بیاس کریں گے مسئلہ یہ ہے ہمیں یہ ہے جی کہ پارلیمنٹ جو ہے نا پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کو یہ بات ضرور ہونی چاہیے اتنی متعلقہ ہے کہ آپ دیکھیں انڈیا نے آج بپن روت کی ملادمت میں تین سال کی توسیح کر کے اسے چیف آف جنرل سٹاف بنا دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس شک کا اطلاق جو ہے وہ تمام نیچے جنرلوں کے اوپر ہوگا تین سال باسٹھ سے پیسٹھ سال ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کر دیا یہ آرمی چیف کے اوپر بھی اطلاق ہوگا جو آئے ہیں ان کے اوپر تین سال کا وہاں تو کوئی شور شرابہ نہیں ہوا وہاں تو حکومت نے کوئی نوٹفکیشن کے اندر غلطیاں نہیں کی یہ نلائک حکومت تھی جیسے ایک نوٹفکیشن نہیں سیدھا ہوا اور پھر ہم نے یہاں پہنچا چھوڑے بھٹی صاحب ہم تو پھر چھٹ جائیں گے اس کی ویسے اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں بجا بتا دوں چندر شیکھر صاحب ان کے بڑے سینئر جنلسٹ ہیں اور انہوں نے ایک تجزیہ اس کے اوپر کیا انہوں نے کہا وہ ٹینکوں سے شروع ہوئے اور وہ جہازوں تک آئیں انہوں نے کہا کہ جنب مگ سیونٹین سے لے کے مگ ٹونٹی نائن تک سارے کے سارے ہمارے تیارے ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ نہیں آئی ٹینک ہمارے فلانے جو تھے وہ بھی ریٹائر کر دی اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں آئی تو یہ جو کنٹینیویشن ہے آف لیڈر شیپ یہ اس نے ہمیں اکیسویں صدی کے دیفنس سٹریٹیجی میں لے کے جانا ہے یہ پلان کر چکے ہوئے ہیں ایکزیکیوٹ بھی انہوں نے کرنا ہے اور یہ فرس ٹائم انڈ لاس ٹائم ہے چلیے اس میں یہ تھا جی کہ پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ اور بڑے سارے کام کرتی ہے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے رات و رات سارا کچھ کر لیتی ہے کر لیتی ہے ایک قانون یہ بھی ہونا چاہی ہے کہ جب پارلیمنٹ انسیشن ہو یعنی پارلیمنٹ انٹیکٹ ہو تو آرڈیننسز نہیں ہونے چاہیے انٹیکٹ ہو اور کم از کام یہ جو ہے آئینی طور پر یہ ختم کر دیں کہ آئینی بالکل آئینی راستہ ہے آرڈیننس دیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ماضی میں بھی قومتیں دیتی رہی نون لیگ بھی دیتی رہی پیپلز پارٹی بھی دیتی رہی اور دیگر جماعتیں بھی دیتی رہی لیکن ان کو یہ چاہیے پارلیمنٹ ایرینز کو کہ یہ مل کر بیٹھیں سر جوڑیں اور اس کو یہ ختم کریں کہ ہر قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے آپ جاتے ہیں ہم کرفٹوں کے ساتھ بیٹھیں ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی جو آپ نے نیوے آرڈیننس کی بات کی ہے نیوے آرڈیننس ہے بلکل اس میں یہ بات ظاہر ہے کہ جب ملبا سارے کا سارا جو ہے وہ بلڈنگ آج کراچی میں سارے چینل چلا رہے تھے بلکہ سارا میڈیا نے دکھایا کہ وہ کیسے بڑی انگریزی فلم کا سین تھا کہ وہ زمین بوس ہو گئی امارت کراچی میں تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس حد تک زمین بوسی کی حد تک نہیں جانا چاہیے ہمیں جو ہے اگر درانے پڑی ہیں تو اس کو مرمت کرا لیں اس کو وقت سے پہلے ٹھیک کر لیں ہمیں پارلیمنٹ میں ہر صورت پارلیمنٹ ہی ہے راستہ یہ حکومت کو بھی جان لینا چاہیے چاہے وہ آرمی چیف کی آپ نے بات کی ہے وہ ہے یہ نیوے آرڈیننس ہے ابھی ملبا سارے کا سارا جو ہے وہ اپنے لوگوں پر جب بالکل قریب آ گیا تھا چونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ عدلیہ نے جب بھی فیصلے لیے ہیں انہوں نے تو قانون آئین اور شہادتوں پر لینے ہے انہوں نے کسی کی پسند ناپسند سے نہیں لینے ہے اور اگر کوئی فیصلہ کسی سے غلط ہو گیا یہ قطل مطلب نہیں ہے کہ عدلیہ ساری کی ساری وہ فیصلے پسند ناپسند پر کرتی ہے عدلیہ نے قانون شہادت پر کرنا ہے اب اگر وہ شہادتیں ان کو نہیں میسر آئیں تو انہوں نے فیصلہ کر دیا جو قانون اور آئین کے مطابق تھا کیونکہ عدلیہ نے کامیہ کرنا ہے اب فیصلے چکے جو ہیں وہ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید ان کے خلاف ہو گئے ہیں یہ لوگ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک بندے سے کچھ چیز برامج نہیں ہو رہی ہے رانہ سناؤلہ صاحب کو بالکل پکڑ لیں اگر وہ منشیات سمگلن ہیں بالکل پکڑیں ان کو ویسے مجھے وقلہ نے بتایا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کو کیونکہ جاجوہ اپنی مرضی کا لے آئے ہیں تو سزاہ تو ہوگی ایک دفعہ جیل تو جانا پڑے گا نہیں دیکھیں ابھی بات پتا کیا ہے ان کو جو مرضی کر لیں جاجوہ لائیں نہ لائیں لیکن اشادتوں کے اوپر جاج نے فیصلہ کرنا ہے نا وہ ہے نہیں ہے ثبوت کہاں پہ ہیں اس کے اگر ثبوت ہوتے تو کیا افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی تک ثبوت آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بھی تک ثبوت چھپا کے رکھتے ابھی تک جو ہے ہمارے فونوں کی بیٹرییاں ڈاؤن ہو جانی تھی اور یہ سارا سوشیل میڈیا جو تھا یہ پلوٹ ہو جانا تھا اس کام پہ کہ جی جناب یہ مل گئی یہ فوٹیج لیں یہ فوٹیج لیں یہ فوٹیج لیں ابھی ریکھیں آپ حریم شاہ کے فوٹیج کتنی آ رہی ہیں کتنی فوٹیجز آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں نا آنا شروع ہو گئی حریصہ آپ چالان داخل کیا جا چاہتے ہیں احمد وکرہ صلی اللہ علیہ وسلم ام شور کہ وائٹ کالر کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آج بڑے خوش ہوں گے کہ پہلے مقصود ٹرانزیکشن چلے وہ آپ جو بھی کہیں مقصود ٹرانزیکشن پہلے اگر کچھ ہوا تو آئندہ اس پہ نہیں پکڑے جائے گا تو ام شور کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کریں گے دوسری بات میڈیا سے بات شروع ہوئی تھی تو میں آپ کو افکورس عمران خان صاحب کی میڈیا ٹیم جو ہے وہ ڈے وان سے ہی ڈی سرے ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو ایک ہی ٹوکری میں اکٹھا کیا ہوا ہے جو ایک دوسرے کو پرداش کرنے کو تیار نہیں ہے اب میڈیا کی طاقت دیکھیں جائے لیکن اس سے پہلے والی گورنمنٹس نے میڈیا پہ جتنی انویسمنٹس کی ہیں وہ اب زہین صاحب تو نہیں بتائیں گے ہمیں پتا ہے بہرحال اب آپ اس کا میڈیا کی طاقت کا یہ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان نے کراچی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میرے کچھ دوست اب دوست جو ہے میڈیا میں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے دوست حالانکہ وہ ایک تشبیح بھی دے سکتے ہیں ہم بعض اوقات دونر بھی کہہ سکتے تھے باز ایک سر ہی نہیں رکھ جائیں فرانسر بھی کہہ سکتے ہیں تشبیح کی بات کی ہے کہ تشبیح اگر ہوتی تو تو ان کی طرف اشارہ نہیں کرتے اور ان کے ریفرنس چلے چلے یہ میرے دوست نے بیٹھے ہیں ان کے ریفرنس ہیں اور جہاں نے ان کو پکڑاوا ہے آپ مت گھرائیں میں نے ان کا ریفرنس پاپس کر دیا ہے اب آپ رات کریں کارلی صاحب نے اشبیح دوڑی ہے کارلی صاحب نے اشارہ دیکھتیا ہمیں اظہر رہا ہے ممتاز بٹی صاحب نے اشارہ تو کیا تھا یہاں بیٹھے ہوئے دوست یہاں بیٹھے ہوئے دوست تو وہاں پہ یہ سینکڑوں لوگ بیٹھے تھے نہیں تو کوئی دوست بھی ہوئے چلے ٹھیک ہے جی چلیے 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 بٹی صاحب ٹھیک ہو گیا بریک کی طرف جا رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پندرہ مہینے کے اندر پندرہ دفعہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آج اخبار کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے یہ اضافہ کہاں پہ جا کے رکے گا آٹھ روپے یونٹ والی بجلی جو تھی وہ بہت بری تھی اور اب ہم اٹھارہ روپے بلکہ اب حکومت نے اور بھی اضافہ جو کیا اس کے بعد تقریباً سوا انیس ساڑھے انیس روپے ہو جائے گی تو یہ جو ہے یہ کہاں پہ جا کے رکے گی لیکن فیلحال پروگرام میں وقت بلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو اکمت بہت پھر خوش آمدید کہتے ہیں بجلی کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے پچھلے دنوں اگرہ نے ساری نیپرا نے ایک نوٹس لیا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی انہوں نے یہ نوٹس اس گنیات پہ لیا کہ حکومت جو ہے وہ مہنگے بجلی گھر چلا رہی ہے اور اس نے سستی بجلی بنانے والے بجلی گھر جن کے اندر الین جی کے پروجیکٹ صفحے اول میں ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے اور ان کو کپیسٹی چارجز پی کر رہی ہے اور یہ کپیسٹی چارجز وہ ٹرانسفر کر رہی ہے کنزیومر کے اوپر یہ بجلی گھر کن کے ہیں اس کے بارے میں تین بجلی گھر تو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر خسروب اختیار صاحب کے ہیں ایک جو ہے وہ رضاق دعوت صاحب کا ہے اور باقی جن دوستوں کے ہیں ان کا ہم نام نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے انہیں ملنا ہوتا ہے اور وہ اس وقت حکومت کے ایڈوائزر ہیں تو سات سے آٹھ بجلی گھر جو اولڈ ٹیکنالوجی پہ لگے ہوئے ہیں وہ چل رہے ہیں اور الین جی والے جو سکسٹی فور پرسنٹ ایفیشنسی والے بجلی گھر ہیں ایسے یہ ہے کہ تھرٹی ٹو پرسنٹ ایفیشنسی والے بجلی گھر چلائے جا رہے ہیں جو کہ فرنس آئل پہ چلتے ہیں پولیشن پیدا کرتے ہیں اور الین جی پہ گیس پہ چلنے والے جو سکسٹی فور پرسنٹ ایفیشنسی کے عمل ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے سرکار نے اور میں نہیں کہہ رہا یہ جو نیپرا نے نوٹس لیا ہے اس نوٹس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور وہ نوٹس جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ دستیاب ہے انہوں نے سرکار کو کہا ہے کہ وہ آ کے اس کو رپلائے کریں اور ظاہر ہے جب مہنگی بجلی بن رہی ہے تو سرکار نے اپنے پلے سے تو نہیں ڈالنی وہ جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے لوگوں کے اوپر پندرہ ماہ میں زہیم قادری صاحب پندرہ دفعہ بجلی کی قیمت میں یہ دیکھیں آپ کی انرجی پولیسی جو ہے نا اس کو جو ہے وہ جسمن میں ڈال دیا گیا ہے آپ کی انرجی مکس جو ہے اس کو پھر خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہم نے بڑی زور لگا کے پچھلی سے پچھلی حکومت دوزار آج سے لے کے دوزار تیرہ تک آپ نے دیکھا کہ جو پروجیکس لگے اور اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ کیکمیک اور کمیشن کیکمیک اور کمیشن اگر کسی ملک نے آگیا انویسمنٹ کیے تو وہ ساتھ کمیشن بھی دے گا کسی کو پتہ نہیں کون سی گفتگو کرتے ہیں عرض صرف یہ ہے کہ آپ نے میگاوارس تو اپنے کر لیے پورے لیکن اصل معاملات جو تھے اس میں یہ بڑی سمپل بات ہے رجی صاحب کہ ایک تو آپ کے مکس جو ہے وہ بھی تک ٹھیک نہیں ہے اس میں سٹیسٹک کے لیے آپ کو کاؤنٹن کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے ہائیڈل کتنی ہے تیل گیس کی کتنی ہے اور پھر اس کو آپ سیزن وائز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے تو استعمال کرتے ہیں اب اس کے لئے واضح طور پر پھر پولیسی شفت بڑا سیریس ہے جس نے آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے ہیں اور کچھ لوگوں کے آپ نے نام نہیں لیے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں عرض صرف یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پرابلم کہاں ہے آپ کے جو جن تیرہ میں سے پندرہ میں سے تین میکرو اکنومک انڈیکیٹرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ان کا کمپاؤنڈنگ افیکٹ میکرو اکنومک انڈیکیٹرز پر نہیں پڑتا میکرو اکنومک انڈیکیٹرز پر تب فرق پڑتا ہے جب آپ کو کم کر رہے جاتے ہیں جب آپ غریب کی اس روٹی کے بارے میں خیال کرتے ہیں اور گیس تندور کو آپ تیرہ فیصد گیس مہنگی نہیں کر دیتے ڈمیسٹک کے لیے آپ دو سو ترتالیس فیصد مہنگی کرنے جا رہے ہیں گیس پہلی سے رجی صاحب کتنی دو ست ترتالیس جی سر اور آپ انڈسٹری کے لیے تقریباً ایک سو اٹھاون فیصد مہنگی کرنے جا رہے ہیں جی so you would not be comparative in the international market with visa we or cost of production سر ختم ہوگی بات یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک اب آپ کی cost of production ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی you would come to injuries کیوں مند ہوگی ساری انڈسٹری پاکستان کی پچھلے پانچ بیس دن سے کیونکہ آپ نے LNG import نہیں کر رہے آپ وہ کیوں نہیں کر رہے آپ کہ آپ نے ان کو کہہ دیا ان پہل سام لگا دیا کہ LNG بیچی جو ہے آپ کو کتر ہے وہ مہنگی بیچی ہے اوپر سے آپ ان کی کانفرنس میں نہیں گئے اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دینی آپ کو LNG تو پھر آپ اپنے ڈیڈی سے لیں گے ایران سے آپ کی لڑائی ہو گئی ہے آپ کر کے رہے ہیں اور اس LNG کو ایک سکنڈ ہے سب بہت important بات ہے آپ نے شاید ساکان کو پکڑ کے اندر کر دیا اس LNG پہ جس پہ اس نے کہا کہ آپ پوری دنیا کے جو LNG کی cost ساں وہ نکالیں اگر یہ میری cost سب سے نیچے نہ ہو تو مجھے فیصل لگا دیں بڑا سمپل فارمولا ہے اب اگر وہ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ کیوں اس کو ڈسپلی نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ریٹ ہم نے پاکستان کو دیا ہے وہ ریٹ ہم نے کسی اور کو نہیں دیا اگر ہم آپ کا ریٹ بتا دیں گے دنیا کو تو وہ باقی لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اسی ریٹ پر دو اور آپ نے اس کو نیاب کا کیس بنا کے اندر کر دیا اور آپ نے ان کو بھی بلا لیا تو آپ نے انگروں کو اتنے بڑے پلوان تھے آپ تو آپ انگروں کو بھی بلاتے نا نہیں نہیں نوٹس تو جاری کیا تو ہم نے سینٹ آود صاحب کو بلایا اگروں کو نہیں بلایا انگروں کو نہیں بلایا وہاں معافی مانگ لیا ہے اچھا ہاں نا 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 اس طرف نہیں جانا انہوں نے اچھا اچھا ہاں جی اس طرف نہیں جانا کیونکہ وہ حسد عمر صاحب وہ کام کرتے ہیں پانچ سال نہیں تو برزاگ دوہ صاحب کے تو بڑے پائی بھی تو ہے سب کچھ ہے نا جی بڑے پائی جی تو یہ ہے بات ٹھیک ہو گیا انہوں نے ٹیمینل لگایا ہم کو پوچھانے انہوں نے ٹھیک ہے عرض صرف یہ ہے اچھا رجی صاحب جو مہنگائی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ مسور کی ڈال ایک سو ستائیس سو روپے کلو ہے کون کہتا ہے میں کہتا ہے ابھی وہ کہتا ہے آپ صبر کریں اور انتظار کریں نہیں سر ستائیس کہیں نہیں ہے اس دفعہ مونگ کی ساری فصل اڑ دیئی ہے جس کی ویسے آپ کے ہاں کوئی بھی جو لنٹل ہے نا وہ دو سو روپے سے کم پہ جی سر اب آپ مجھے بھے آپ کو ایک لاکھ روپے دے دیتا ہوں آپ کا گھر بھی ہے پانچ بچ دس مرلے کا دو بچے ہیں چھوٹے آپ بس گاڑی بھی ہے آپ کام بھی کر رہے ہیں اور لاکھ روپے کمارے ہیں آپ مجھے اس لاکھ روپے میں بجری کیس کھانا پینا بچوں کی فیس کا مام باپ نہیں رہ رہے ساتھ کوئی بہن بہن نہیں رہ رہے بچے سکول میں پڑھ رہے کالج گوئنگ بھی نہیں ہے یا رب کس طرح کھڑے اوکہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس حکومت کو چلیے چلیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم کو باہر نکلنا چاہیے میں بتا رہا ہوں آپ کو اگر یہ قوم باہر نہ نکلی تو یہ قوم تباہی کی طرف جاری ہے بھوکا مار دے گا یہ شخصن کو ٹھیک ٹھیک کہ اس کو پرواہ نہیں ہے اور وہ کہہ رہا کہ آپ گھبرائیں نہ بھائی میرا اگر بجٹ پاپسٹ ہو گیا ہے میری روٹی پوری نہیں اور ہی تینک کی جس آدمی کی اور وہ گھبرائیں نہ چلیے ایک بات تو مان لے نہ کہ گھبرائیں نہ میں کیوں نہ گھبراؤں مجھے تکلیف ہے سر اس تھی باتیں آپ نے اس کی نہیں مانی ایک تو مان لے نہ احمد وقاص صاحب نیپرا جو ہے نیپرا ہو گیا اوگرا ہو گیا اس حکومت نے اقدار میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیے تھے وہ ان کے سارے بورڈ فارق کیے تھے بلکہ ذراعی طرح کیا تھی بینک کا بورڈ تو ریو پوائنٹ کرنا ہی بھول گئے ہوئے ہیں وہ تو اب تک جب سے آئے ہیں آتے ہیں انہوں نے بورڈ توڑا تھا اور اس کے بعد اس کا بورڈ بنایا ہے ایڈیا وہ بینک کرائیس میں چلا گیا اس کے بیٹ ڈیٹس جو ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ سے کراس کر گئے ہیں سٹیٹ بینک کسی بھی وجہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کا اعلان کر سکتا ہے نیپرا جو ہے یہ ریکانسیٹیٹ ہوئے اس میں پٹواری کہاں سے آگئے سر وہ کہی جا رہے ہیں کہ جنابہ قومت آ کے میں بتایا کہ میں کے بجلی گھر کیوں چلا رہی ہے سستے کیوں نہیں چلا رہے ہیں جو بھی گورمنٹ آتی ہے نا تو وہ بورڈ میمبرز جو ہیں وہ نئے سیرے سے لگاتی کیونکہ ہر گورمنٹ اپنے لوگ جو ہیں وہ بورڈ میں اور ڈیفرنٹ پوزیشنز پہ لگاتے ہیں اب شاید یہ گورمنٹ اتنی اشار نہیں ہے جتنے شباز شریف صاحب تھے انہوں نے جانے سے ایک یا دو مہینے پہلے تمام اچھی پوزیشنز ریکانسٹیٹیوٹ کر کے اپنے بندے دوبارہ لگا دیئے تاکہ یہ شو ہو کہ یہ ایک مہینہ پہلے انہوں نے کام شروع کیا ہے یہ تو ہو گیا وہ رضی صاحب تین چیار ماہ بات ہوا تھا یہ والا جو رضی صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ جب ہم گیس کی اور بجلی کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو پچھلے دس پندرہ سال کے اندر جو جو ان کے پاور سٹیشنز لگے پاور جنریشن لگی وہ کس پارٹی نے لگائی کون سی جماعتیں تھیں اور انہوں نے کن ریٹس پہ اور کہاں کہاں لگائے آپ ان کو کیلکولیٹ کریں سولہ مہینے میں تو ابھی میرا خیال ہے ہائیڈرو کے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں وہ بھی پچھلی گورنمنٹ کے تھے لیکن اتنے انفلیٹڈ ریٹس پہ یہ لگے ہیں سکائی والا دیکھ لیں سولر پاور دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کس ریٹ پہ میں منسٹر اینرگی دس پر آپ بحث کر لیں میں ریٹ ٹکالتا ہوں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کس ریٹ پہ پر یونٹ آپ پے کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے بتیس روپے پہ سب سے مہنگا جو ہے نا وہ پندرہ سینٹ یا چودہ سینٹ ہے وہ بجلی سورج سے بگی بنا لے والا ہے باقی آٹھ سینٹ ہے بارہ سینٹ ہے اپ فرنٹ اس کا ریٹ زیادہ ہے اس میں اس لیے کہ وہ سیونٹین ٹو ایٹین بتیس روپے نہیں ہے سر بتیس روپے والا نا آپ نے جو پہ لیا ہے فگر وہ کارکے سے لیا ہے ہو سکتا ہے میں نے سر اپنات لگایا تھا سولر والا بھائی جان مجھ سے اس کا حساب لے لیں ٹھیک ہے قائد عظم سولر میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ جس وقت قائد عظم سولر کا جو ٹیرف تھا دنیا بھر میں اس ریٹ کا اگر ہو گا تو میں ذمہ دار ہوں ذہن سا بیٹھے ہوئے یہ پتہ کر لیں انڈیا میں اس وقت کیا ریٹ تھا اور پاکستان قائد عظم پہ کیا ریکھتا اور ہمارا جیمنی سے بھی کم تھا کیونکہ وہاں سورج کی تپش میں وہ شوائیں بہت زیادہ ہیں جو پاکستان میں گھر بھی بہت ہوتی ہے لیکن سورج کی شوائوں میں وہ ایفیکٹیوٹی نہیں ہے اور لوکیشن بھی غلط نہیں گئی جہاں پہ اس کی مینٹنیس چلیے وہ تو ہو گیا نا سر سر آپ کا اپنا ادارہ نہیں نیپرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں کے بجلی گھر چلائے جا رہے ہیں اور سستے بند کر کے رکھے ہیں میں نہیں کہہ رہا تو رضی صاحب یہ مائدے کب ہوئے ہیں ان پاور سٹیشن کے ساتھ جو آپ نے وہ بجلی آپ کو چاہیے یا نہ چاہیے احمد صاحب سستہ آپشن دستیاب ہے نا نیپرا کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہہ رہا اور اب ہم باشا ڈیم بنا رہے ہیں جب کمکلیٹ ہو گیا تو ہاں جو آجے گا اللہ کے بندے ہیں انہی میں آپ کے خیال میں ایلن جی جو ہے وہ کم قیمت پر دیتی ہے چونسٹ پرسے اس کا ایم بی ٹی وہ کیا ہوتا ہے بی ٹی او بی ٹی او تو اتنے گئی پڑتا ہے بھلے آپ پٹرول میں خرید لیں گیس میں خرید لیں ڈیزل میں خرید لیں میری بات سن لیجے لیکن اصل میٹر کرتی ہے اس میں آپ نے دنیا کی لیٹس ٹکنالوجی سکسٹی فور پرسنٹ ایفیشنسی والی جو تربائنیں تھیں جنرل الیکٹرک کی وہ آپ نے پہلی دفعہ انسٹال کی اور اس کا تجربہ ہوا اور سارے جنرل الیکٹرک نے بھی ہمیں رائیتی نرخوں پر اس لیے دیں کہ ہم پہلی دفعہ اس کو لگانے لگیں 64% ایفیشنسی والا بات کرتے ہیں آپ 32% والا چلوا رہے ہیں تو کاؤس تو بڑے گی نصر عزیز صاحب کمیشن کے لیے آپ کو کوشش ہوتی ہے کہ جلد جلد جہاں پہ بھی ہو پروجیکٹ لگے اور اس میں میں آپ کو سائیوال کول پاور کی مثال دیتا ہوں فرٹائل ایریا اور برباد کر دیا آپ نے اس کو اب بہاول نگر کے چولستان میں بھی لگا سکتے تھے وہاں بھی نیر ہے وہاں بھی ریلوے لائن آتی ہے آپ نے سائیوال میں لگایا آپ کلیم کرتے ہیں جی کہ وہ اس کا انوائرمنٹ پہ کوئی انپیکٹ نہیں ہوگا جی سر میں پروف کر سکتا ہوں سر چلے گا تو ہوئے گا آپ چل لڑتے تھے ہونا جی یہ تو آگے کوئی پیٹ رہا ہے یہی گیمکس ہے نا آپ سٹڈی بڑی اچھی کرتے ہیں لیپ ٹاپ پہ بہت اچھی چیزیں کرتے ہیں آن گراؤنڈ جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتے ہیں ایشو جہاں تک اچھا امرار خانے کتے لگا دیئے ہیں میں نے تو کائے نہیں لگا بجلی کی بات نہ کریں کوئی ایک مہگا پروجیکٹ ٹھیک بیٹی کے لگا چلیے 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 میں بٹی صاحب ہی درجہ ہوتا ہوں ممتاز بٹی صاحب ممتاز بٹی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں یہ گیس چلیے بات ہو رہی ہے ممتاز بٹی صاحب آپ ماشاءاللہ یہ یار سلسلہ کہاں روکے گا یہ بجلی اور گیس مسلسل بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھانا اس کا علاج نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا اس کی پروپر منجمنٹ ہوتی ہے لیکن حکومت نے ایک ہی پکڑا ہوا ہے گیس کے اندر اب یہ پہلے انہوں نے 146% آتے ہی اضافہ کیا اور ساتھ میں ایک ہف ڈال دی کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا پھر اس پر ایک کمیٹی بھی بنا دی عمران خان نے اپنے ہاتھ سے اس بندے نے سائن کیا تھا اور کمیٹی بھی بنا دی اور کمیٹی کی رپورٹ آنی تھی نہیں آئی اب 231% جو ہے یہ کہہ رہے ہیں 43% جو ہے وہ پھر اضافے کا اعلان کر دیا ہے اور اوگرہ نے جب پوچھا ہے کہ ہم کر دیں تو کہا کہ ہاں کر دیں حکومت نے بقیرہ کونسٹ دے دیا ہے یہ سلسلہ کہاں روکے گا جا کے 30 روپے کی روٹی ہو جائے گی دیکھیں یہ تو ان کا اکنامک ویژن ہے نا رزوان صاحب آپ ان کے اکنامک ویژن کو سمجھیں آپ سمجھ ہی نہیں پائیں دیکھیں ایک سمجھ بند کر دیں یعنی جس سیکٹر کو جو پیسے جاتے ہیں روک لیں دوسری بات یہ کہ پیمنٹس جو ہیں ان کی آہ جو سرکاری ادارہ کو گرانٹس جاتی تھی وہ بند کر دیں تیسری بات یہ کہ زکاة تک کے پیسے بند کر دیں بیت المال میں لوگوں کے جو اینا وہ علاج تک جو بچارے مستق لوگ سے وہاں سے کرواتے تھے ان کو اب مشکلات کا سامنا ہے تین تین بینجیر انکم سپورٹ کر رہا ہوں چاہے آٹھ لاکھ لوگوں کو نکال دیں تو یہ کہ حکومت ادائیگیاں بند کر دیں چاہے وہ پیمنٹس ہیں چاہے وہ گرانٹس ہیں پھر کیا تھی کام روک دیں وہاں پہ بھی کچھ نہیں دینا آپ کا سارا جو ڈیویلپمنٹ کا سیکٹر ہے وہ بھی بند وہاں پہ بھی کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پھر یہ کہنا ہے کہ آپ دیکھیں پیسے کتنے کٹھے ہو گئے ہیں اس میں جو ہمارے ڈیویلپمنٹ جو کہ بیجتی ہے کسی اکنومک ڈیویلپمنٹ کے لیے گروت ریٹ ہی نہیں ہوتی اگر وہ پورا ہوتے اس حکومت کا ساب سے بڑا سکینڈل انرڈی سیکٹر میں آئے گا گیس اور بجلی کے کھاتے کے اندر دوسرا بڑا ڈالر کے اندر آئے گا جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جس طرح سے ڈالر کو روپے کو گرائے گیا اور دوسرا بڑا اس میں آئے گا اور نام بھی آئے گے کس کس کا جو ہے وہ یہ ہے کس کس میں مال بنایا ہے اصل تو فلم ابھی چلنی ہے اور فلم چلنے کو ہے تو یہ جب فلم چلے گی تو ساب سے پہلے انرڈی سیکٹر آئے گا سیکنڈ پہ یہ آئے گا آپ کا جو ہے وہ ڈالر سکینڈل اور تھرڈ پہ پھر جا کے جو ہے وہ آئی تی کے کچھ معاملات آئیں گے کنٹریکٹ وغیرہ جو دیئے گے لیف ٹرائز بھٹی صاحب دو دمائیوں والا بھی آئے گا وہ بھٹی صاحب کا دوست ہے دیکھے نا وہ تو پرانا ہو گیا نا زہیم قادری صاحب پرانا ہو گیا بھٹی صاحب پرانا ہو گیا اچھ 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 نے بھٹی صاحب دیکھے ویجن کوئی نہیں ہے جو ہے وہ آئے پھر سٹڈی کوئی نہیں ہے پھر سمجھتے نہیں ہے پھر بولنے کا زیادہ شوق ہے سننے کا کم ہے ہے پھر جو ٹیم ہے خود شخص کہتا ہے کہ میرے ٹیم ہی نکمی ہے یا صحیح ٹیم مجھے نہیں ملی اور پھر اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں کرتا تین چار مہینے چھ مہینے گزرنے کے بعد تو الٹیمیٹلی ڈیسٹنی جو ہے بڑی کلیر ہے احمد وقا صاحب جو مذہبی کہتا رہے میڈیا کے اوپر پچھلی اکنگتوں نے انویسمنٹ کی مجھے ایک بات بتائیں ریزان صاحب جو پروجیکٹس وہ لانچ کرتے تھے ان کی ایڈورٹیزمنٹ آتی تھی نا تصویریں شصویریں غلط لگتی تھی یہ بات ٹھیک ہے لیکن پروجیکٹس یہ لانچ کریں گے تو اس کی کوئی اس کو ایڈورٹائز کریں گے سب سے بڑا دشمن میڈیا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ساتھ چیز بتاتا ہے یہ پرائنسٹر بھی کہتے ہیں اور ان کی سوچ کے حامل جتنے لوگ ہیں وہ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے جو ہے اور ہر حکومت یہی سمجھتی یہ نوازشی بھی میڈیا کو اپنا دشمن سمجھتا تھا ابھی یہ بھی میڈیا کو دشمن سمجھتا ہے جو کہ سب سے بڑا بینیفیشری ہے میڈیا اور یہ میڈیا کا جو عمام کے ٹھیک بچ صاحب آپ نے وہ اصل اب میں گوہمت آپ سے سوال کرنا جانا ہوں آپ نے اصل بات نہیں بتائی جو آپ کو پتا ہے اور آپ نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا یہ میرمانی کریں قوم پہ لوگوں کو دل کو سکون ہی ہو جائے گا کہ جان چھوٹ رہی ہے وہ وہ بہت نہیں تک تو ہی ہی کرے ہیں کیوں ہیں hem کو پتش ہوں وہ مسائلا پسانا ہے v dropped بڑی سام کس کو باعでも گاگوو کہ جئے había事 سکتا ہے یقابو ہے لیکن اگر کہ وہ بطا رہے تو وہ وقت سے بہت پہلے اگر کچھ چیزیں بتا رہے تو لوگ خاماکہ آپ کے دشمن ہو جاتے دشمن ہو جاتے دشمن ہو جاتے آپ کو ایک agility کرتوں بٹی سام وقت سے زیادہ 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 پہلے نے بتا رہا ممتاز اپنا سوری اسلان بھٹی صاحب دیکھئے ڈالر جو ہے وہ 124 سے اٹھتا ہے 138 پہ جاتا ہے علی زیدی صاحب کہتے ہیں تو یہ 150 سے بھی اوپر جائے گا میڈیا پہ آن ریکار پھر وہ 138 سے اٹھ کے 148 تک جاتا ہے 49 تک چلا جاتا ہے پھر پرائی میسٹر صاحب گورنر سٹیٹ بینک کو بلاتے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے اگلے دن مارکیٹ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کھلتا ہے 142 روپے کے اوپر اور دو سے تین دن 142 سے 143 پہ رہتا ہے پھر وہ اڑان لیتا ہے اور 157 اور 164 کو ٹاچ کرتا ہے اب یہ جو مومنٹ ہے اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے مارکیٹ رکواہ کے اور ڈالر خریدے تھے یہ تو اس کے لیے تو راکٹ سائنس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو بلکل کرنالوجیکل آرڈر بھی پڑھی ہوئی ہیں چیزیں ملک خیر لیکن یار میں پریشان ہوں اس بات کے لیے میں نے کار کردگی دیا گیا صدارتی میں ہمیں اسی کام کے لیے دیا تھا کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے وہ بہتر عرب روپے کی بات آگیا ہے سوئی صدن کی وہ نیجی چینل پہ ڈاکٹر دانش صاحب نے کھول دیا کہانی کے ان کو جب ایفا یہ پکڑنے لگی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں ضرورت مت کرنا اس طرح دیکھنے کی بہتر عرب روپا کوئی نہیں دینا کوئی ایفا یا حالت نہ لگایا کسی کو ٹھیک ٹھیک ارسلان صاحب یار یہ کہاں جا کے رکھے گیا بجلی اور گیس والا معاملہ آم بندوں کے لیے بقاعدہ ناقابل برداشت ہو گئے میری چیزیں نہیں کر دیں گے آپ تو ہیں بہت زیادہ سادے آدمی کسی لیہا پکڑے جاتے ہیں مزیر آدم صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کراچی میں اگر آپ نے غور نہیں کیا میں پھر دھورا دیتا ہوں کہ جی میرے کچھ دوست تو دوست کس لیہا ہوتے ہیں جب اگر میں آپ کا دوست ہوں تو اگر میں برسر اقتدار آگے ہوں تو میں آپ کو فائدہ دوں گا یا آپ میرے سے فائدہ لے لیں گے اب ڈالر کی بات آپ نے کی ہے سٹیٹ بینک کے گوینر صاحب کون تھے کیا وہ دوست نہیں ہیں وہ بھی دوست ہیں ڈالر کا کام کون کرتے رہے اس ملک میں وہ کون ہیں وہ بھی دوست ہیں تو دوستوں کو ہی لوگ فائدہ دیتے ہیں اب آپ نے بجلی مہنگی کرنے کی بات کی آپ یہ دیکھیں کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے وہ کشمیر سے کتنی دور سے آتا ہے وہ تو برف میں جام گیا وہ برف میں جام گیا وہ ہیٹر لگائے وہ ہیٹر لگا کے وہاں سے پانی آ رہا ہے کشمیر سے پانی آ رہا ہے پانی اس کے بعد ہم نے ضائع بھی کرنا ہے وہ بھی دوستوں نے کچھ کرنا ہے آپ بار بار زور دے رہے ہیں 32 فیصد جو ہے وہ پلانٹ تو بھائی وہ بھی تو دوستوں کی ہیں اور جو 64 فیصد ہیں وہ دوستوں کے نہیں ہیں اب وہ بات آپ بار بار کرتے ہیں پاور پلانٹس کی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سستی بجلی عوام کو دے دیں گے تو پھر ان کے پاس ایشو کیا رہ جائے گا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں پھر ہم عوام کو رگڑا کیسے لگائیں گے وہ آج کال ایک بڑا اچھا اشتہال چال رہا ہے رگڑا اور تگڑے کے دنمیان فرق بتاتا ہے وسیم اکرم پلس کی بات بھی میں کر رہا ہوں وسیم اکرم جو کرکٹر ہے وہ رگڑا اور تگڑے کے دنمیان نہیں زیادہ نہیں چلنا وہ اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہاں جا کے رکے گا یہ بھی معاملہ اسی طرح چلے گا یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا کہ ایک سرنج نکال لیتے ہیں اس میں سے دو یونٹ نکلتے ہیں ایک ٹیسٹ کر لیا پھر دو یونٹ نکال لیا دوسرا ٹیسٹ خون کا کر لیا تو یہ کوئی ایک شرارتی سا سوال میں پوچھ لوں حالانکہ آپ اس کا زہیم صاحب نے دینا ہے یہ جو ویڈیو ریلیز ہونے شروع ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کی کئی ان فائٹنگ تو باہر نہیں نکل آئی بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں وہ بھی دوستوں کی ہیں ساری نایم ملاق صاحب دوست ہیں باقی شیخ رشید صاحب آپ کو میں بتا دوں آپ کو واپس آئے تو مبارک ضرور دے دی جگہ وہ عمرے پہ پہ پہنچ گئے ہیں ان کو پتا چلا ہے شیخ رشید صاحب انہیں پتا چلا ہے جی کہ میری ویڈیو آنے لگی ہے وہ بھاگ کے اللہ میاں سے معافی مانگنے چلے گئے ہیں اب جہاں پہ جن حالات میں ہم کام کر رہے ہیں یا جن حالات میں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں ہمیں تھوڑی سی زیادہ نہیں کتنی سی شرم اگر ہم کر لیں حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے احمد وقاع صاحب یہ جو مطلب بہت برا ہو رہا ہے حکومت کا ایک پرسیفشن ہوتا ہے کو ریسپیکٹ کا آنر کا یہ ویڈیوز سے ذریعے ہم کیا کرنا ہوں سب ویڈیوز جو ہیں یہ کوئی نئی بننی نہیں شروع ہوئی یہ بہت پرانی بنتی ہیں اب ذرا شوشل میڈیا تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے تو اس لیے آ رہی ہیں اب زیادہ نظر آ رہی ہیں تو اس میں میں کوئی کامنٹ آر نہیں احمد وقاع صریعہ صاحب جناب زہیم قادری صاحب جناب منتاز بھٹی صاحب اور جناب عرسلان بھٹی صاحب جاروح صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آزنوں کے نئی خبروں تپسنوں کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ